جاہند میں آپ کو بتا دوں اس کی پوری کی پوری ٹیل کہ ٹیور اوپ ڈیوٹی آپ سبھی کو پتا ہے سب سے پہلے تو یہ چار سال کے لئے لاغو ہو رہی ہے اس کی پوری جانکاری بتا دیتا ہوں چار سال کے لئے یہ لاغو ہو رہی ہے ایک سال میں دو بار بڑھتی ہوں گی چھت چمہینے کے انترال پر تینوں سے ناؤں میں جانے گا اب کیول ایک ماتر یہی رشتہ ہے ٹیور اوپ ڈیوٹی اس میں جتنی بھی بڑھتی ہوگی ان میں سے 25% یعنی 25% جوان ریگولر آرمی میں جائیں گے اور 35% کو ریٹارمنٹ کر دیا جائے گا چار سال کے بعد میں اب چار سال کے بعد میں جو جوان ریٹارمنٹ ہوں گے ان کے لئے کیا ہوگا ساتھ اس میں جو سیلیکشن کی پوری پوری پروشیس ہے وہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چالیس لاگ یعنی چالیس لاگ پورا پیکیج ہے چار سال کا کہ چار سال جو بندہ ٹیور اوپ ڈیوٹی کے تحت ڈیوٹی کرے گا وہ لگ بگ چالیس لاگ روپے ارن کرے گا یہ پورا فل پیکیج ہے ریٹارمنٹ تک ریٹارمنٹ کی تو ویلیو میں اس کو پیمنٹ ملے گا اس تک کا اب اس میں کیا کیا لاغو ہوا کس پرکار سے جتنے بھی بچے اب یہ غلط ہے کہ صحیح اس کی بجائے ابھی جو سینہ نے اس کی دیفنیشن دیئے وہ یہ دیئے کہ ینگ انڈیا میں ابھی انڈیا میں جیدہ تر لوگ ینگ ہے اور انہی کے لئے یہ کیا گیا کہ جیدہ تر لوگوں کو وردی پہننے کا موقع ملے جیدہ سے جیدہ لوگوں کو بھارتی سینہ میں سامیل ہونے کا موقع ملے اس کے لئے کیا جا رہا ہے اگنی پتیوزنا اب اس کی جو ایز کرائیٹیریا ہے وہ ساڑھے سترہ سال یہ نہیں جو سیم ٹو سیم آرمی کا ایز کرائیٹیریا ہے کہ ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس سال یہ ایز میں بلکل بھی چھوٹ نہیں دی گئی ہے اور اس کے مابدندوں میں بھی کسی پرکار کی چھوٹ نہیں ہے جو کہ آرمی چیپ نے کلیر کیا ہے کہ اس کے جو مابدند بنائے گئے ہیں وہ بلکل جو پرانے آرمی ہے اس سے بھی تگڑے رہیں گے اور جو یوگتہ دس پی پاس اور باری پاس جیسی نیوی ایرپورٹ کے لئے وہ سیم یوگتہ رہے گی ساتھی اب اس کے دورہ ہی بھارتی شینہ میں انٹری ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی اوپسن نہیں ہوگا کیا ہے برتی پرکار دیکھئے اگنی ویر شینکوں کی برتی سال میں دو بار کی جائے گی کاری کال کا سماپت یعنی پچیز پرسنٹ شینک کو شینہ میں رکھا جائے گا باقی کو واپس بیج دیا جائے گا یہ برتی چھت سمہینے کہ گے پر ہوگی ایک سال میں دو بار ہوگی ساڑھے ستر ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس سال تک امیدوار اس میں آوے دن کر پائیں گے لار لو اگر آپ کی ایج بھی ساڑھے سترہ سال ہے تو آپ اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ اگلے نبت دن کے اندر اندر اس کی پہلی بھڑتی کا ایوجن ہوگا اس کے جو پورے مابدند ہے کہ اس کا پیپر کیسے ہوگا اس کا رننگ کیسے ہوگی اور اس کا پورا پورا جو کرائیٹیر ہے وہ آپ کے دو سے تین دن کے اندر اندر کیلئر ہو جائے گا اب اگنی پت یوزنا کے دواران جو 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 سینہ میں جائیں گے ان کے دیکھئے اگر وہ چار سال کی سرویس کر کے واپر ساتھے تو ان کو کیا کیا فائدہ اس کے بارے میں اس کی جو پر سکشن کی عوضی ہے وہ چھے ماہ کی ہو جائے گا سیوہ مکتی بیہا سہیت گیارہ لاگ اکیتر ہزار روپے جو یہ گیارہ لاگ اکیتر ہزار روپے جو ملیں گے وہ اس پرکار سے ملیں گے یہ آپ کا تیس پرشنٹ ڈیڈیوکیشن ہوگا جو آپ کی پیمنٹ ملے گی مان لیجے تیس ہزار روپے اس میں سے لگ بگ نو ہزار روپے ہر مہینہ کٹے گا نو ہزار روپے آپ کا کٹے گا اس میں نو ہزار روپے ہی بھارتی شرکار ملائے گی اور لگ بگ آپ کا مہینہ کی شیونگ اٹھارہ جار روپے ہو جائے گی اس پرکار سے چار سال کے انت میں آپ کو گیارہ لاگ اگیترہ جار روپے ملے گا اور گیر انداز سی اٹھاریس لاگ روپے کا بیما یہ نہیں کی اگر آپ کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس میں اٹھاریس لاگ روپے کا لائپ انسورنس ملے گا ہوں گے ان کو راج سرکار کے دوارہ جتنے بھی ویکنسے نکلے گی اس میں ان کے کریڈٹ پوئنٹ رہیں گے یعنی کچھ آرکسیت رہیں گے ساتھ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیوں میں ان کے جو سیلیکشن اس میں بھی فائدہ ملے گا ان کو بینک لون میں فائدہ ملے گا ہائر ایجوکیشن میں فائدہ ملے گا اور بھی کئی پرکار ملے گی اور بھی بہت سار چیزیں چھوٹی موٹی اس کے ساتھ میں دی جائے گی اس کا اب میں آپ کو اور چیزیں اس کے بتاؤں اس سے جدہ یہ آپ سبھی کو سمجھ میں آگئی جو چیز میں بتاؤں اب اس میں جو موٹا طور پر اگر آپ کو سمجھنے ہو نہیں جیسے ٹینتھ اور ٹولتھ کی ائر فورس اور نیوی اور آرمی تینوں میں اب جو انٹری ہوگی وہ اس کے تحت ہوگی سہید دیکھئے جتنا بھی اس میں ایک چیز ہونا اگر مان لیتے چار سال کے دوران اگر کوئی جو چار سال کی ڈیوٹی کے دوران تو اس کو ایک کروڑ روپے کی راشی ملے گی اور پورا سہید کا درجہ دیا جائے گا سمپون روپ سے سہید کا درجہ دیا جائے گا ایک کروڑ کی راشی ملے گی اور اگر وہ کسی انسیڈینٹ میں گھائل ہوتا ہے تو اس کی اگر 100% ڈیسیبیلٹی جو ہوتی ہے تو 45 لاگ روپے یا 75% ہوتی ہے تو 44 لاگ روپے اس پرکار سے ایک راشی بھی ڈیشائیڈ کی گئی ہے اور جو جب تک وہ سہینا میں رہے گا یعنی چار سال کی سرویش کرتا تو اس کو بلکل ایک شینی کے برابر مانا جائے گا اور ایک شینی کو ملنے والی سبھی سویدائیں اس کو بھی دی جائے گی جہاں رکھئے اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا گیا ساتھ میں اس کے پاس چھا مہینے کے ٹریننگ کے ساتھ میں اس کو سبھی پرکار کی ڈیوٹیویں کرائے جائے گی operational ڈیوٹی بھی اور normal ڈیوٹی بھی جتنے بھی ڈیوٹیاں انہوں میں سامل کیا جائے گا چاہیے وہ کوئی سی بھی ڈیوٹی ہو اور کوئی سی بھی شینہ کی ہو اب ٹیورو ڈیوٹی کی پہلی بھرتی ہے آپ کو اگلے نبوہ دن کے اندر اندر یعنی نبوہ دن لاشت ہوگا یہ ورڈنگ رہی ہے آج کی کونفرینس میں آپ کا اس کے لئے کیا اپنین ہے کمینڈ باکس میں بتائیے بھائی جائے ہند جائے بھارت